ضرور فکار شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میدم جو انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان پہ پاکستان پہ انڈیا ہمیشہ حملہ کرتا آ رہا ہے کلبوشن کی صورت میں بی ایل اے کے صورت میں اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کبھی کہ پاکستان ترقی کرے کیونکہ سی پیک جو بننے جا رہا ہے سارا ڈسٹر بھی اس کو کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی پہ جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پاک افواج ہمارے یہاں پہ جو جتنے بھی قومیں ہیں جب ایک نعرہ لگتا ہے جب کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ایک نعرہ لگتا ہے چاہے کتنا بڑا ملک ہوئی ڈیا کتنی بڑی افواج ہو اس کے پاس جب نعرہ تکبیر کا نعرہ لگتا ہے تو سب یقجہ ہو جاتے ہیں چاہے بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو ہمارے مائے بہنے ہو انشاءاللہ تعالی انڈیا کو مودی کو اس کو ایسا جواب دیا جائے گا ہماری جنگ انڈیا کے عوام سے نہیں ہے ہماری جنگ اس نام نیہاد سوچ کے خلاف ہے جو مودی سرکار ہے وہاں پہ ان کی اپنی لیڈرشپ دوسری اپوزیشن کی لیڈرشپ راہل گاندی بھی ہے وہ ہمیشہ پاکستان سے بہتری کی بات کرتے رہتے ہیں یا کچھ اور ان کے لیڈرز ہیں عویس سدین عویسی ہیں جو مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہیدراباد دکھنبے ہمیشہ وہ بھی پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں خدا رہا میں یہ بات کر دوں اور ان کو بتا دا چلوں اس فورم سے کہ مودی یہاں پہ اگر تم بری نظر ڈالو گے پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی پاک آرمی کے ساتھ کمر جاوید باجوا کے ساتھ اپنی اپوزیشن کے ساتھ آج بھی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ موتور جواب دیں گے ہم مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں میں اپیل کروں گا اس فورم سے یونائٹڈ نیشنز کو کہ اس کا بھی سٹینڈ لے کیوں نہیں وہ انٹروین کرتا ہے اس کو بھی انٹروین کرنا چاہیے کیونکہ کشمیر کی عوام کی چیخیں پاکستان کو تو سنائی دیتی ہیں برے سغیر کو تو سنائی دیتی ہیں اقوام متعدہ کو کیوں نہیں سنائی دیتی ہیں خدا رہا وہ بھی یہ سنیں اور ایک ریزولیشن لائیں اور میں خرادے تیشن پیش کرتا ہوں یہ ریزولیشن لائے ہیں میں اپنا ایک تقریر میں ابھی ایک شیر کے اختتام کروں گا دونوں کی پرواز ہے ایک ہی فضا میں دونوں کی پرواز ہے ایک ہی فضا میں شاہی کا جہاں کہیں اور ہے کرغز کا جہاں کہیں اور ہے تلا تم نہیں دونوں میں مگر ملہ کی ازاں اور ہے مجاہد کی ازاں اور ہے شکریہ سنجی گنگوانی صاحب شکریہ سپیکر صاحبہ میں شکر گزار ہوں میرے بھائی عمر عماری صاحبہ